رحمت اللہ و برکاتہ گذوشتہ دو روز پہلے جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جو حلقے پارلومان حیدر آباد کے لیے جو ہے کنٹینڈر ہے مادھوی لطا ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے گروہ مہدگیہ کے تعلق سے وہ بازابتہ ان کو کوئی ہے ڈکٹیٹ کرے ہیں ورنہ جو ان کی خود کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے ہمارے پاس پہلی بار انہوں آئے اور ایسا آپ نے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جو ہے انہوں بہت فیملیر ہے ورخلاف اس کے کہ جو ہے پہلی بار آئے ان کو کوئی نہیں پہشانتا دوسری بات ہمارے گروہ مہدگیہ کے تعلق سے انہوں اتنی ڈیٹیل میں بات کرے انلیس اور انٹیل ان کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرائے یا کوئی بھی نہیں بول سکتا ہمارے سے یا ہمارے گروہ سے کیا واقف ہے انہوں گروہ مہدگیہ کے ایم سے بھی واقف نہیں ہوں ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے یہ الیکشن کا دور ہے اس قسم کے جو ہے فتنہ اٹھتے رہتے اور میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے ہماری قوم بلخصوص کیونکہ انہوں گروہ مہدگیہ کو انہوں ٹارگٹ کرے اپنے ویڈیو میں تو میرا ایک پرسنل جو ہے اپینین ہے آپ ایسے جو ہے امیدوار کا انتخاب کریں جو آپ کے لئے آسانی سے اپروچیبل ہیں اور گزشتہ ہمارے ساتھ دو تین میاد سے جو ہے بیرسٹر رسولدین اویسی ہم ان سے جب سے واقف ہیں اور بالخصوص ہمارے حلق اسمبلی ملک پیٹ کے جو امیدوار ہیں ہمارے ہمارے ایمیلے ہیں احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب میرا پرسنلی جو ہے ان سے جو ہے کبھی کوئی اگر ضرورت پڑی تو میں ان کو پرسنلی رنگ کرتا ہوں فون کرتا ہوں دو سے تیسرے رنگ میں انہوں کال اٹھا لیتے ہیں اگر کسی وجہ سے میس ہو گیا تو میں کال بیک بھی کرے سوے میرا اپنا ذاتی تجربہ آئی ہے میرا کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرائی ہے اب رہی بات آپ چالیس انہوں چالیس سال بولے پیچھلے چار الیکشن بولے جو بھی ہے ہمارے کو جو ہے بلخصوص مجلی ستحاد المسلمین سے ہمارے کوئی نقصان نہیں ہوا انہوں جو بتا رہے ہیں برخلاص اس کے کہ ہمارے سے تعاون کر رہے ہیں اور مسلمانوں میں جو ہے اور گروہ مہدویہ میں ایک پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے مہدویہ لطاجو بھی ہے اور میرا میں اپنی جانب سے جو ہے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی امیدوار بیرسٹر حسد الدین عویسی کی جو ہے تائک کرتا ہوں میرے کو ان کے کامشے کوئی اختلاف نہیں اور کبھی ضرورت پڑی آج تک بسے ضرورت تو نہیں پڑی میرے کو ان سے لیکن امید ہے کل کر کے دن ہمارے کوئی یا ہمارے گروہ کو جو ہے کسی بھی کام میں ہمارے کو ان سے ضرورت پڑتی ہے تو یقین ان کا تعاون ہمارے کو حاصل رہیں گا رہی بات یہ بی جے پی کی ان کی ہمارے کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ فرخہ فرست جو ہے پارٹی ہے کھلے آم انہوں جو ہے منافرت پھیلا رہے ہیں ہندو ان کے پاس اوٹ حاصل کرنے کے واسطے صرف ایک ایجنڈہ ہے ہندو مسلم میں جو ہے انہوں تفرخہ دالنا فساد برپا کرنا یہ ان کے شروع سے ان کے پاس دوسرا کوئی ایجنڈہ نہیں ہے اب رہی بات آپ کا اپنا اختیار ہے آپ جس کو چاہے اوٹ دے سکتے میں چاہوں گا کہ میں اپنی جانب سے یا اپنے لوگوں کو کہ جو فرخہ پرست جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کا بائیک آٹ کریں اور جو ہمارے پاس امن و امن خائم ہیں اس کو بہخرا رکھنے میں اسو دین اویسی صاحب کی پارٹی کا تاؤں گئے